سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ناظرین مظلوم کی بدعا سے بچی آج ہمارے سماج میں ظلم و زیادتی آخری مرحلے پر ہر شخص مظلوم نظر آتا ہے مالک اپنے ماتحب لوگوں پر ظلم کر رہا ہے میاں بیوی ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کے پہار تول رہے ہیں کہیں پر اولاد والدین پر ظلم کر رہی ہے اور کہیں پر پڑوسی پڑوسی پر ظلم و زیادتی کر رہا ہے دوست دوست کو ستا رہا ہے مالدار غریب اور کمزور کو ستا رہا ہے کوئی مالدار ہو کر کے غریب اور کمزور پر ظلم و زیادتی کر رہا ہے کوئی اپنے سیاسی طاقت اور احدے کی بنا پر کمزور اور ضعیف لوگوں پر ظلم کے پہار تول رہا ہے آج آپ دیکھئے سماج اور معاشرے میں کہیں سکون نہیں ہے غریب آدمی سے ملیے غریب پڑوسی سے ملیے کمزور لوگوں سے ملیے تو کہیں پر یہ سننے میں آتا ہے کہ فلاں پڑوسی نے ہماری زمین پر ناحق قوضہ کر لیا ہے کہیں سننے میں یا رہا ہے کہ فلاں مالدار بھائی نے ہم پر ظلم و زیادتی کی ہے ہم کو گلت طریقے سے مقدمے میں فسا دیا ہے تھانہیں میں پہنچا دیا ہے کہیں دکان اور جائداد کا مسئلہ لے کر کے کوئی ظلم و زیادتی کی شکایت کر رہا ہے کہیں اپنے حقوق کو لے کر کے ظلم و زیادتی کی شکایت کر رہا ہے آپ پنچایتوں میں چلے جائیے آپ کچھریوں میں چلے جائیے آپ مدارس اسلامیہ کے دارالفتہ میں چلے جائیے آپ کو مظلوم کی داستانیں تحریفی شکل میں مہم ملیں گے آج انسان خاص طور پر مسلمان شرعی احکام کا پاس و لحاظ نہیں کر رہا ہے بلکل آزاد ہو کر کے مال و دولت سے محبت کرنے کی بنا پر ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کرتا ہوا نظر آتا ہے کہیں پر امام کو متولی سے شکایت ہے کہیں پر کرمچاریوں کو اپنے سر اور بوس سے شکایت ہے اپنے وزیر سے اپنے چیئرمین سے اپنے گاؤں کے پردھان سے شکایت ہے ہر جگہ ہر بھی بھاگ میں ظلم و زیادتی ہو رہی ہے جو لوگ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں انہیں میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث صحیح بخاری کی روایہ حدیث نمبر ہے چار ہزار یہ دو ہزار چار سوڑتالیس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم اے لوگو مظلوم کی بددعا سے بچنا فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حجاب اس لیے کہ مظلوم کی فریاد اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ ہائی نہیں ہوتا یعنی مظلوم جو فریاد کرے گا در اللہ کے دربار میں مظلوم کی آہو بکا آسمانوں کو چیرتے ہوئے اللہ کے دربار میں پہنچ جائے گی مظلوم کی بددعا سے بچو کمزوروں پر ظلم زیادتی کرنے سے بچو اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ ہائی نہیں ہوتا سچ ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے صحیح الجامعی کی ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث نمبر ہے تین ہزار تین سو چورہ سے دعوت المظلوم مستجابت و انکان فاضر مظلوم کی بددعا اللہ کے دربار میں قبول کی جاتی ہے اگرچہ وہ فاسد اور فاضر ہی کیوں گا لہذا ہم ظالم نہ بنیں ظلم زیادتی کرنے والا نہ بنیں نہ ہم کسی مسلمان پر ظلم کریں نہ کسی ہم غیر مسلم پر مذہبی اسلام ہمیں حکم دیتا ہے پیار و محبت کرنے کا مذہبی اسلام ہمیں حکم دیتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ الفت و محبت سے رہنے کا فریب دھوکہ دھڑی ظلم زیادتی سے اسلام منع کرتا ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے پر ظلم زیادتی کرنے سے بچیں ہماری ذات دوسروں کے لیے سود مند ہونی چاہیے فائدہ مند ہونی چاہیے نفع بخش ہونی چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر ناس میں یا نفع ناس لوگوں میں بہتر وہ شخص ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہونے ہم سوچیں غور کریں کہ ہماری ذات سے کہیں ہمارے پڑوسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے کہیں ہم اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے اپنی آنکھ سے اپنے کان سے اپنے پیر سے کہیں کسی کو ٹھیس تو نہیں پہچا رہے ہیں کہیں ہم کسی کے خلاف خفیہ سالس تو نہیں کر رہے ہیں ہم کسی کو غلط مقدمات میں تو فسا کر کے ہم ظلم زیادتی تو نہیں کر رہے ہیں ہر شخص کو سوچنا چاہیے اور یاد رکھیں ظلم کی نام دیر سویر ڈوب کر کے ہی رہتی ہے ظلم کی تہنی کبھی پھلتی نہیں ظلم کی تہنی کبھی پھلتی نہیں نام کاغس کی کبھی چلتی نہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم لوگوں کو ظلم و زیادتی سے بچائے اللہ ہم لوگوں کو ایک دوسری کے ساتھ الفات محبت پیار کرنے کی توفتہ فرمائے ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل ہونے کی توفتہ فرمائے اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی توفتہ فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا